ایک سو چالیس سبت پرتی منٹ سپیٹس ایڈکٹیسن سٹارٹ ہوگا کچھ ہی سیکنڈ بات سباپتی مہود ہے میں اس بیل کا سمرتن کرتا ہوں میں اس بیل کا سمرتن اسے اس روپ سے اس لئے کرتا ہوں کہ اس میں اس پرکار کی ویوہرسہ کی گئی ہے جن کا اولیک بیل کے ادیسیوں میں کیا گیا ہے اس بیل میں ایسی موٹر گاڑیوں پر کر بڑھانے کا پرودھان ہے جن کا پریوک پڑے آدمی کرتے ہیں یا ان کے دوارہ کروایا جاتا ہے لیکن جس موٹر گاڑی کو ایک اپاہیز یا کمجور ورگ کا آدمی چلاتا ہے اس پر کر میں کوئی وردھی نہیں کی گئی ہے یا ایک اچھی پرمپرہ ہے اور اس سے ہماری مہان نیتہ شریمتی اندرہ گاندھی اور ہماری سرکار کو سماج وادی سماج کی استحابنہ کرنے میں کافی سہتہ ملے گی دلی میں سڑک کر کی وصولی ایک ویسے سکر یارے دوارہ کی جاتی ہے وہ خرچ کرنے کے بعد بچی دھنٹ راسی کو دلی نیتہ مادی کو دے دیتا ہے وہ سڑکوں کی مرمت پر اور دوسری سویدہ دینے پر اس کو خرچ کرتے ہیں اور یہی اس راسی کا ایک ماترل اچھے ہوتا ہے پیرا دکچ مودہ میں خاص طور سے ایک بات دلی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر بھارت سرکار کے کریالے اور دوسرے دیسوں کے دوتاواز ہے بڑے بڑے امیر لوگوں کی کالونیوں کی سڑکیں وہ اچھی حالت میں ہیں لیکن پرانے دلی اور دہاتی علاقوں میں یدی سڑک پر درشتی ڈالی جائے تو بہت ہی خراب حارت ہے دلی ایسا سہر ہے جو پورے دیس کا ہردہ ہے یہ بھارت کی رزدانی اور ایک بڑا نگر ہے یہاں ہر سال لوگوں کی زنکھیں بڑھتی جا رہی ہے جس کے کارانے بستیاں اور کالونیاں بنتی جا رہی ہے آپ ان کالونیوں میں جا کر سڑکوں کی حالت دیکھیں وہاں کی حالت بہت خراب ہے جس کی طرف سرکار کو ویشیز روپ سے دھیان دینا چاہیے اس سمبندھ میں میں کچھ سجھاوی صدن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرا سرکار سے انرود ہے کہ ان سجھاووں پر ویچار کر کے دلی میں موٹرگاڑیوں کے مالکوں کو انیک پرکار کی سجھدان دینے کی ویوستہ کی جائے سب سے پہلی بات تویا ہے کہ سڑکوں کی حالت جہاں جہاں خراب ہیں وہاں ان کو جلدی ٹھیک کیا جانا چاہیے جس سے کی موٹرگاڑیوں کو تو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے پیرا جہاں تک ریجیسٹیشن کا سوال ہے کسی بھی دین آپ اس دفتر میں چلے جائے وہاں آپ کو بہت ادھیک سنکھیا میں لوگ نظر آئیں گے ایک آدمی کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کئی بار پرشانی پتا ہے اور اس کی بات کو سنا نہیں جاتا ہے میں ماننی منتری جی سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس لائسنس پرنالی میں سودھار لائے جائے جس سے لوگوں کو کسی پرکار کی پرسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پیرا بہت سے لوگ کروں کی جوری بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دیش میں کمی نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف آپ کو اچھت کاریوہی کرنی چاہیے میں آپ کو دھنوا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا سمیں دیا پیرا اپادیاک چمودیں ہمارے دیش کے ادھیکانس لوگ کھیتی پر نیر بھر کرتے ہیں اور اس لئے کھیتی پر ادھارت ادھیک ہو سکتا ہے دیش میں بھی روچگاری کو ختم کرنے کے لیے کریشی ادھپادین کو بڑھانے کے لیے کریشی پر ادھارت ادھیک دیوگ کی ستھاپنا کا ادھیک دیش میں بڑا بھاری محتوہ ہے اور اسے اس بجٹ کے ادھیک پروسان دیا جانا چاہیے میں وید منتری جی اسے نیویدر کرنا چاہتا ہوں کہ کھیتی کے ادھیک آدھیک کے لیے ہمارے بجٹ میں ادھیک گنجائز کی جورت ہونی چاہیے اسے ہمارے دیش کے بھی روچگاروں اور کسانوں کو کافی لاب ہوگا اور ہمارے کریشی ادھپادن میں بھی انتی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے کسان بھائیوں کو بھی روچگار ملے گا وید منتری جی نے کافی اچھا پجٹ پیس کیا ہے لیکن کھیتی کے قدیگوں کے لیے اس میں ویسے سویبستہ کرنے اور اس میں ادھیک دھن لگانے کی او سکتا ہے اس یوجنا میں ہماری پردھان منتری دوارہ چوبیس ستری کاری کرم اس دیش میں چالو کیا گیا ہے اس سے ہمارے گریب اور پلٹے ورکے لوگوں کا کافی ہیت ہو سکتا ہے دیلی اسی طرح کے نیو ڈکٹیشن پھانے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے اور پلٹے تھانکس پر واشنگ